تو جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلے سکرین شوٹ لے لیں کہ جن کو سکرین شوٹ نہیں ملتے کہ میڈیکل کی چیزیں اور ان کی جتنی بھی افادیت ہے سب کچھ آج بیان کر رہا ہوں میں اور سب سے بڑی بات اس کریم کو ذرا غور سے دیکھ لیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کریم نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی یہ اسپیشلی فارمولا فار سکین ایریا انجیڈ بائی پیمپلز موسچرائز ٹو پریوینڈ سکین ڈرائنیس یہ زبردست چیز ہے اور اس کا استعمال اس کریم کے ساتھ کس طرح لوگوں نے دیا اس کا بہت زبردست میں نے بتائی تھی الحمدللہ میں نے ہجاب کے ساتھ اس کو یوز کروایا کمال کے فیڈبیک ملے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہر اچھی بات ہر افیکٹیو ریزلٹ والی چیز شیئر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ لوگ مجھے لائک کرتے ہو آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ ریسپیکٹ دی میں آپ لوگوں کی اپنے دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ایک جو ہجاب یوز کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی جو آج میں غلطی سولف کرنے لگا ہوں یہ وہ کریم نہیں ہے جو چیرے کے اوپر لیریں اس کی بنائی جائیں اور چیرے کے اوپر اس کو تھوپ دیا جائے کہ یہ بہت ساری کریم ہوں اٹھائیں جس طرح فارمولا کریمیں ہوتی ہیں پورے فیس کے اوپر ہے اس کا چونہ لگا دیا جائے اور ایک پوری لیر جو ہے وہ آپ اس کو لگا کے سو نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیر لے کے آتی ہے اور اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی جو ہے وہ بھی کافی ہے یہ مہنگے میٹیریل سے تیار کی ہوئی کریم ہے اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جو آپ کی سکین کو ڈیمیج کرتا ہو یہ آپ کوئی سکین کو ڈیمیج اس وقت کرے گی میں صاف لفظوں میں بات کر رہا ہوں جب آپ اس کا ڈیلی استعمال کرو گے اور اس کا آپ موٹا موٹا لیر اپنے فیس کے اوپر رکھ کے تو آپ سو جاؤ گے پھر صبح جو ہے وہ سن پروٹیکشن ڈسٹ پروٹیکٹر لگائے بغیر آپ اس کریم کو صبح بھی لگا لیتے ہو بالکل غلط چیز ہے اگر آپ کو پگمنٹیشن پرابلم ہے تو آپ 30 ایس پی ایف کا جو ہے وہ سن بلوک یوز کریں اگر آپ وائٹننگ کے لیے یوز کر رہے ہو تو وائٹننگ میں آپ کو 50-60 وائٹننگ جو ہے وہ سن بلوک ملتے ہیں آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی لینے لگاؤ گے تو آپ کی سکین جو ہے وہ کٹھی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے ایک بہت مہنگے برینڈ کی کریم پرچیز کی آج کال ویسے بھی میرے خلاف ہوئے پڑے ہیں کہ میں کھلے لفظوں میں بات کرتا ہوں میں کوئی چیز نہیں چھپا تھا میں اس برینڈ کا نام تو نہیں لوں گا میں نے اس کی کریم یوز خود سٹارٹ کی تھی تین منت ساڑے تین منت پہلے کہ اس وقت میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی کونٹیٹی میں لے کے کریم یوز کرنا سٹارٹ کی تو میری یہ جو ایریاز ہے یہ بہت سارے ریڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا حالانکہ میں فارمولا سے بچ کے اور انگریڈینٹ جو ہے وہ ٹوٹل پڑھ کے پورا ریڈ کر کے پھر میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں ادروائز میں کچھ بھی نہیں یوز کرتا اور الحمدللہ میں نے اب بھی اگر یوز کی ہے تو ہجاب ہی یوز کی ہے جو کہ بہت زبردست چیز ہے اچھا اس کی جو آپ نے کونٹیٹی لگانی ہے وہ کونٹیٹی ذرا دیکھ لیں کہ آپ سٹارٹ میں اس کونٹیٹی سے زیادہ اپنے فیس پہ نہیں لگا سکتے یہ کونٹیٹی ہے اس کی یہ دیکھ لیں پہلے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ فارمولا بناتے ہو اس فارمولا کو آپ اتنا اٹھا کے اپنے فیس سارے کے اوپر اپلائی کر دیتے ہو بالکل غلط ہے کریم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے چہرے فیس کی جو آپ کی سکین ہے اس کو آپ چھپا دو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو لگا لی ہے مساج بلکل بھی نہیں کرنا مساج کرنے سے جو کریم کے اندر انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچتے ہیں کوئی بھی کریم ہے یہ ضروری نہیں کہ اسی کریم بھی میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی کریم ہے اس کو آپ مساج نہیں کر سکتے اکثر کریموں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ فیس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں اس کریم کو آپ اپنے فیس پہ جب لگاؤ تو لگانے کے بعد آپ کی سکن ہلکی ہلکی آپ کی ہلکی ہلکی سکن بھی نظر آئے اور کریم بھی نظر آئے اس طریقے سے اس کو لگاؤ اگر آپ فارمولا کریمیں لگا لگا کے تنگ آ کے اب آئے ہو ہجاب کی طرح تو ہجاب آپ کو منع کرے گی کہ آپ تھوڑی دے کے لیے سٹے کرو موسٹرائزنگ کرو موسٹرائزنگ کرنے کے بعد اپنے فیس کی لیر جو آپ کی آ چکی ہے موسٹرائز کرنے کے بعد ایک اچھا موسٹرائزر میں نے بھی لوگوں کو کافی لوگوں کو میں نے پروائیڈ کروایا ہے اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے فیس کو آپ موسٹرائز کرو موسٹرائز کرنے کے بعد پھر ہجاب سٹارٹ کرو پھر آپ کو ہجاب ایکسپٹ کرے گی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی لوکل کریم نہیں ہے جس کو ہر چیز اکٹھی کر کے ایک بول میں مکس کیا گیا ہے اور کر کے ایک مشینری لگائی گئی ہے اور اس کے اندر اس کا مکچر بنا کے یہ ڈال دیا ہے کوجک ڈال دیا ہے اس کے اندر لوٹا ٹون ڈال دیا ہے اس کے اندر آپ نے جو کچھ بھی اکرم ہے میں میرے موہ سے نکل گئی ہیں چیزیں میں انہیں فارمولا والوں کی کوئی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہ وہ چیز نہیں ہے سٹرے کرو پہلی فارمولا لگا لگا کے آپ تنگ آگے تو اب آگے ہو ہجاب کی طرف ہجاب آپ کو اگر پہلی ایک دو تین نائٹ میں لائٹس ریش کرتی ہے سکین اگر ریڈ ہوتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کو بریک کر دو موسٹرائز لے آؤ موسٹرائزنگ کرو موسٹرائزنگ کرنے کے پندرہ دن بعد ہجاب پہ آؤ ہجاب آپ کو ایکسیپٹ کرے گی اس کے بعد آپ جن کو ایکنی ہے ایکنی والے غور سے سنیں سائید پہ رکھتے ہیں اس کو ایکنی والے غور سے سن لیں اسے پکڑیں ایکنی والے جو ہیں وہ غور سے سن لیں جن کو ایکنی بہت زیادہ نکل رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایکنی کے سکار بن گئے ہیں ایکنی بھی آپ کو ہو رہے ہیں ہجاب آپ نے نائٹ میں یوز کرنی ہے ڈے میں آپ نے بلکل تین دفعہ ایکنی واش کا میں نے فیس واش بتایا ہے ایکنی واش کا اسے اپنے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے رات کو ہجاب لگا لی ہے توڑی کونٹیٹی میں بلکل ہو دن کو آپ نے ایکنی سکار تین منت تک یوز کرنی ہے پریشن بلکل نہیں ہونا گرم چیزوں سے پریش کرنا ہے کھٹی مٹھی چیزوں سے پریش کرنا ہے اور جو آئلی چیزیں ہیں ان سے پریش کرنا ہے پانی جی بھر کے پیو اور آج آپ نے کتنا پانی ابھی صبح سے لے کے شام تا کتنا پانی پی لیا ہے جب سے آپ اٹھے ہوئے ہو ذرا غور کریں پانی استعمال کریں جو ہمارے بوڈی کی جو سٹیمنہ اس کی سرکولیشن کے لیے اس کا ہمارے جو گرم مسانہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسٹومک پرولم ہانے سٹارٹ ہو جاتی ہے لیور میں مسئلہ بن جاتا ہے اسی وجہ سے کہ ہم پانی کا استعمال بہت کام کرتے ہیں فروٹ جوس ملٹ یہ بہت زبردست چیزیں ہیں باہر کے کھانے بند کر دو گھر کے کھانے کھاؤ گھر کے کھانوں پہ آج ہو جن کو پیمپلز ہیں بلیک ایس وائٹ ایس ہوئی ڈالتے رہیں گے ہر گندی وہ چیز دیتے جائیں گے تو وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہمارے فیس پہ ٹوٹل بوڈی پینٹ آئے گا تو جس وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم ڈاکٹر کی طرف باگتے ہیں یہ لے لو یہ ایکنی پتہ نہیں آپ مارکٹ میں کیا کیا گیا بلکل ان چیزوں سے بچیں پرہیز علاج سے بہتر ہے یہ میری باز زہر میں رکھیں ہجاب آپ نے نائٹ میں یوز کر رہی ہے میں نے پہلے بتا دی ہے کہ ہجاب کو آپ نے تھوڑی کونٹیٹی میں بلکل اور پھر آپ نے ایکنیس کا ڈی ٹیم یوز کر لینا ہے بلکل ٹینچن نہیں لینی کسی چیز کی بھی اور میں کہہ رہا ہوں بچ جائیں اپنے پیسے کو زیادہ نہ کریں تینکیو سو مچ ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکائب بھی کرے گے اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ کا بلاؤ کسی اور کا بھی بلاؤ تینکیو سو مچ